میں ہار چکا ہوں اداکار ارفان خان نے یہ دل چھو لینے والے الفاظ سن 2018 کے ایک نوٹ میں کہے جب وہ کینسر کی بیماری سے لڑ رہے تھے اور آج ہم یہ افسوسنا خبر دے رہے ہیں ہالی ووڈ اور بولی ووڈ کی سو سے زائد فلموں میں کام کرنے والے اداکار ارفان خان تری پن سال کی عمر میں نیرو انڈوکرائن ٹیومر یعنی عام الفاظ میں آنتوں کے کینسر کا شکار تھے لندن سے علاج کروا رہے تھے ارفان خان ایک مضبوط ارادو والے انسان تھے جنہوں نے آخر تک لڑائی لڑی انہوں نے ہمیشہ اپنے قریب آنے والوں کی افصلہ افضائی کی رشی کپور طویل عرصے سے بیماری اور امریکہ میں زیرے علاج تھے مشتہ روز طبیعت خراب ہونے اور سانس لینے میں دشواری پر انہیں ہسپتال منتقل کیا گیا لیجنڈری بھارتی اداکار رشی کپور 67 برس کی عمر میں ممبئے کے سر ایچ ایم ریلانس فانڈیشن ہسپٹل میں انتقال کر گئے 2018 میں رشی کپور میں کینسر کی تشخیص ہوئی تھی 2019 کو نیو یورک میں زیر علاج رہنے کے بعد واپس پہنچے تھے معروف بھارتی اداکار رشی کپور کی وفات کی اطلاع ان کے بھائی رندیر کپور نے دی رشی کپور کا تعلق بھارت کے معروف ترین کپور خاندان سے تھا وہ ماضی کے معروف اداکار ہدایتکار اور پروڈیوسر راش کپور کے دوسرے بیٹے تھے ان کے چار بہن بھائی رندیر کپور ریتو نندہ رماجین اور راجیب کپور ہیں رشی کپور کے لوحکین میں اہلیہ نیتو کپور بیٹے رنبیر کپور اور بیٹی ردیمہ ہیں ان کی اہلیہ نیتو کپور ماضی کی معروف اداکارہ ہیں جبکہ بیٹے رنبیر کپور کا بھی شمار بالی ووڈ کے کامیاب ترین اداکاروں میں ہوتا ہے انیس سو تہتر سے بابی فلم سے اپنے کیریئر کا آغاز کرنے والے رشی کپور آخری بار امران آشمی کے ساتھ فلم دی باڈی میں جلوہ گر ہوئے تھے رشی کپور نے ڈیٹسو سے زائد فلموں میں کام کیا تھا ان کی بے ترین فلموں میں بابی چاننی جوکر آمر اکبر انتھنی اور دیگر شامل ہیں دو لیجنڈری اداکاروں کی وفات پر لولی ووڈ اور بولی ووڈ کے اداکاروں نے گہرے رنج و غم کا اظہار کیا ہے موسیقی